بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کی تربیت سے متعلق پندرہ نہایت ضروری تعلیمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت اور انہیں اخلاق حسنہ سکھانے پر کتنا زور دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ بچے کے دل میں بچپن ہی سے اعمال صالحہ کا شوق ڈال دیا جائے اور بچپن ہی سے اسے صدق و امانت اور بڑوں کے احترام کی تعلیم دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی تازیم نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کے حقوق نہ پہنچائے بچہ والدین کے پاس ایک قیمتی امانت ہے بچہ صاف تختی کی مانت ہے جس پر آپ جو چاہیں تحرید فرما دیں بچہ صاف دل کا مالک ہوتا ہے جس میں خیر اور شر دونوں سما سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اسی لئے والدین کے بچوں کی حسن تربیت کا احتمام کرنا چاہیے اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں اس شادہ گرامی ہے بچوں سے چوتان نہ رہو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ نمبر فور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بیٹے کو اپنے والد کی جانب سے حسن عدب سے بہتر کوئی چیز وراست میں نہیں ملتی نمبر فائی چنانچہ والدین سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کو اخلاق حسنہ اور اچھی آداب کی تعلیم دی یا نہیں بچوں کو قرآن کریم حفظ کی تعلیم دے کر ان کو اللہ تعالی سے رابطہ قوی کیا یا نہیں اور ان میں عبادات کا شوق پیدا کیا یا نہیں نمبر سکس بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ جسے ہاں اہم ترین مرحلہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے میں اچھی آداب پیدا کی جائیں اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھائے جائیں مثلا گفتگو کے آداب سوال کرنے کے آداب اور کھانے کے آداب بغیرہ کہ دسترخان پر لڑائے جھگڑا نہ کریں کھانا مکمل کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں انہیں آداب کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آپ نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لے دائیں ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا نمبر سیون بچے کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ رات کو جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے جب اس کی عمر سات سال کی ہو جائے تو اسے طہارت وضو اور نماز کی تعلیم دی جائے اور اسے ترغیب دی جائے کہ وہ وقت پر نماز ادا کرے جب اس کی عمر دس سال کو پہن جائے تو اب دوسرا قدم اٹھایا جائے کہ نماز چھوڑنے پر تعدیبی کاروائی بھی اس کی جائے اور بچے کا بستر الگ کر دیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر سات سال ہو جائے اور نماز کے ترغیب پر انہیں مارو جب وہ دس بس کے ہو جائے اور ان کے بستر کو الگ الگ کر دو نمبر ایک بچے کی تربیت کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہم بچے کے فطری میلان کو بھی پیش نظر رکھیں ہم اس میلان کا فائدہ اٹھا کر بچے کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کی جائز تعریف بھی کریں کیونکہ ہر انسان میں یہ فطری مادہ ہے کہ وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ واضح نصیت بھی ہو اور اس کے فوائد نقصان سے خبرداری بھی ہوتا تاکہ بچے میں معاملہ سنجیدی پیدا ہو سکے جو اس کے عظیم شخصیت کی نشف نواہ میں بہت کار آمد ثابت ہوگی نمبر نائن ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین عادب سکھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ پھر تعلیم دو نمبر ٹین حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں عدب اکل کا نور ہے جیسے آگ اندھیرہ میں آنکھ کے لئے نور بن جاتی ہے الیون ایک مقولہ ہے کہ عدب آباؤ اجداد سے حاصل ہوتا ہے اور نیکی اللہ کے طرف سے نمبر ٹویل ایک مقولہ ہے کہ جو شخص اپنے بچے کی بچپن میں عدب سکھاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے نمبر ٹھرٹین حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے آیات کی تشریف میں بیان فرماتے ہیں ترجمہ اے ایمان والوں تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اگ سے بچاؤ یعنی انہیں عدب سکھاؤ اور تعلیم دو ٹھرٹین بچپن میں عدب سکھانے کا فائدہ ہے جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر عدب سکھانے کا کچھ فائدہ نہیں گیلی لکڑی کو جب سیدھا کرو گے تو سیدھی ہو جائے گی لیکن خوشک لکڑی سیدھا کرنے سے سیدھی نہیں ہو سکتی نمبر ٹھرٹین امام محمد بن سیرین زحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اپنے بچے کو معزز بناو اور اسے امدہ آداب کی تعلیم دو اللہ پاک ہم سب کو اولاد صالح عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اولاد صالح عطا فرمائے